دوستو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج کل ہر جگہ ہر وقت سٹرابری سستی اور فریش اویلیبل ہے لیکن بد قسمت اس نکتہ نظر سے رہیں گے اگر ہم یہ جان نہ سکے کہ کب کھانی ہے کتنی کھانی ہے کیسے کھانی ہے تو دوستو سٹرابری کے حوالے سے انتہائی مفید معلومات ملنے والی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص سو گرام سٹرابری کھاتا ہے تو اس کے جسم کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں سب سے پہلے ہائی فائبر کے ساتھ صرف فوٹی فور کیلوریز ملتی ہیں مطلب یہ وزن کام کرنے کے لیے بہت زبدست چیز ہے دس گرام کاربو ہائیڈریٹس ملتے ہیں اور اس کے علاوہ پوائنٹ ٹو گرام فیٹ ملتا ہے اور سب سے خوبصورت چیز کہ باون میلی گرام ویٹمن سی ملتا ہے اور ویٹمن سی کے ساتھ انتروسائنین جیسے بے شمار انٹائی آکسیڈنٹس میں موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کریں گے دوستو کہ اگر آپ سٹرابری ریگولر کھاتے ہیں تو آپ کو کیا بینیفٹ ملتا ہے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اگر سٹرابری کو اچھے طریقے سے واش کر کے نہ کھایا جائے تو آپ کو ٹائف فائیڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کو گیسٹو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پیٹ کے خرابی کے ایک بڑی وجہ ہے تو دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ ڈیڈ لیٹر پانی لیں اس میں آدھا چمچ سرکہ ڈالیں اور اس میں دس سے پندرہ منٹ سٹرابری کو بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد سادھا پانی سے واش کر لیں اس کے بعد سٹرابری مکمل طور پر سیف ہے سب سے پہلے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ دوستو کیونکہ جیسے میں نے ارز کیا کہ اس میں سو گرام سٹرابری کھانے کے بعد آپ کو باون میلی گرام ویٹیمن سی ملتا ہے اور انسانی جسم کی ایک دن میں ضرورت ہے فورٹی ون میلی گرام ویٹیمن سی تو دوستو جس شخص کے جسم میں ویٹیمن سی پورا ہوتا ہے اس کا ایمیون سسٹم آپ تو دا مارک رہتا ہے اور وہ وائرل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے علاوہ ویٹیمن سی کی مجودگی جسم میں کس بات کا اشارہ دیتی ہے آپ کی یہ سکن گلو کرے گی اس میں کالیجن کی مقدار پروپر رہے گی اور آپ پہلے سے جوان نظر آئیں گے اور جیسا میں نے ارز کیا کہ یہ ہائی فائبر فوڈ ہے تو دوستو جس شخص کو بھی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جس شخص کو بھی کولیسٹرول کا پرابلم ہو جس شخص کو بھی دل کا آرزہ لاحق ہو تو جس شخص کو خدا نہ خاصتہ گیسٹو کا پرابلم ہو تو فیزیشن اسے ریکمنڈ کرتے ہیں ہائی فائبر ڈائیٹ تو سٹرابری اس ہائی فائبر ڈائیٹ اگر آپ سٹرابری کھاتے ہیں ریگولر تو آپ کو اگر کولیسٹرول بلڈ پریشر دل کے امراض یا گیسٹو کا کوئی پرابلم ہے تو سٹرابری آپ کو ان مسائل سے نجات دلا دیتی ہے اس کے بعد دوستو کانسٹیپیشن کبض جو کہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے سیڈنٹری لائف سٹائل اور جنگ فوڈ جو کہ ہماری زندگی کا انٹرگرل پارٹ بن چکا ہے اس کے کھانے کی وجہ سے موسٹ آف دی جنگ پیپل آر سفرنگ فرم کانسٹیپیشن انہیں سٹول پاس کرتے ہوئے پرابلمز ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پائلز کا شکار ہو جاتے ہیں اور موسٹ آف دی پیپل وہ اینال فیشر میں سفر کرتے ہیں تو آپ سٹرابری کو اگر ریگولر کھاتے ہیں تو یہ آپ کو کانسٹیپیشن سے نجات دلاتی ہے تو دوستو اس کے علاوہ وزن کم کرنے کا فینومنہ ہر شخص کے ساتھ جڑا ہے تو دوستو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے کہ سٹرابری کو آپ نے کیسے کھانا ہے سو گرام سٹرابری لے کے اس میں آپ نے تھوڑی سی برف ڈالنی ہے اور آدھا لیٹر پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک چمچ اس میں ادرک ڈالنا ہے ایک چمچ پدینہ ڈالنا ہے اور پھر اس کو بلینڈ کرنا ہے اور پھر اس میں کالا نوک مکس کر کے اس پانی کو آپ نے سارا دن پینا ہے یاد رہے کہ وہ پانی چار گلاس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا ویٹ بھی کام کرے گا آپ کے ڈائجشن پروسس کو بھی بوسٹ دے گا آپ کا امیون سسٹم بھی بوسٹ کرے گا اور اس کے علاوہ یہ کیا کرے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ آپ اپنے وزن کو کیسے منٹین کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ سب سے امپورٹن کہ یہ کب کھانا زیادہ فائدہ مند ہے اگر اسٹرابری آویلبل ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب اس کو ہمیں کھانا چاہیے سب سے جو اس کا بہترین ٹائم ہے وہ صبح ناشتے سے پہلے اور مزیداری کی بات ہے یہ وہ بہت فروٹ ہے جس کو ہم رات کے وقت بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا گلاسمنک انڈکس سکور کافی کم ہے اور اس کے علاوہ اس میں فرکٹوز کی مقدار بھی بہت کم ہے اور سب سے اہم بات دوستو بہت سارے لوگ آؤثرائٹس کے پرابلم کا شکار ہے کیونکہ یہ انٹی انفلمیٹری الیمنٹس رکھتی ہے انٹی کینسر الیمنٹ بھی رکھتی ہے تو دوستو آپ کے گھر میں اگر کوئی آؤثرائٹس کے مرض کا شکار ہے تو اس کو آپ نے سٹوبری ریگولر دینی ہے اس کو دیفینٹلی تھائرائیڈ کے پرابلم کا شکار لوگ اور آؤثرائٹس کے پرابلم کا شکار لوگ اگر ریگولر سٹوبری کھاتے ہیں تو ان کے مرض میں افاقہ نوٹ کیا گیا ہے اور ایک نصیت دوستو کہ اس میں غیر ضروری چینی مکس مت کریں غیر ضروری کریم اس میں مکس مت کریں اور یاد رہے کہ تضابیت میدے کے السر اور میدے کی جلن اور ایسڈک پرابلم کا شکار لوگ اس کو آوائیڈ کریں کم مقدار میں کھائیں تو دوستو سٹوبری اویلیبل ہے آج ہی جائیں اور سٹوبری لیں اور اسے روٹین میں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ آپ تندرست رہیں اور میری ویڈیو کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہیلڈی معاشرہ جنریٹ کریں دوستو اگر میری ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے آپ کی زندگی میں بہتری آنے کے چانسز ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ہے یوٹیوب پہ ہیومن ابلیٹی ٹو ہیل اس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کانٹینٹ کو میکسیمم شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھلاوی کرے گا تو میرے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے جسموں کو ہر قسم کے ذہنی اور جسمانی امراض سے محفوظ فرمائے آمین سمامین